کہ اگر مواقع مل جائے تو وہ بھی کام کر لے اس لئے رب العالمین نے فرمایا سورة المؤمن میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آنکھوں کی خیارت کو جانتا ہے اور اس کو بھی جانتا ہے جو اس کے دل میں چھپاتا ہے اہل علم اس کی تفسیر میں بتلاتے ہیں کہ ایک شخص اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے گوئے کہ اس کے آنکھ کا زینہ ہے صرف زینہ نہیں ہے ہم نے دو باراتیں آپ کے سامنے رکھی ایک یہ ہے کہ جب زینہ کہتے ہیں تو وہ وہ ہے جو آخری درجہ کا عمل ہے لیکن ایک وہ بھی زینہ ہے جو صرف آنکھ کی حد تک رہتا ہے لیکن کبھی کبھر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی آنکھ سے دیکھتا ہے اور اپنی نظر ڈالتا ہے اور ایک طرح کی لذت محسوس کرتا ہے لیکن ساتھ میں یہ خیال بھی پیدا کر لیتا ہے کہ اگر وہ چیز اسے مل جائے تو وہ اپنا پورا کام کر کے دکھائے آخری درجہ کا عمل لیکن چونکہ وہ موقع نہیں ہے وہ مؤثر نہیں ہے وہ چیز فراہم نہیں ہے اور اس کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے اور ظاہری اعتبار سے وہ چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ عمل انجام نہیں دے پاتا ہے لیکن اس کے دل میں یہ خیال مضبوط سے مضبوط ہو جاتا ہے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں اگر وہ چیز مؤثر ہوتی تو میں یہ کام بھی کر لیتا اسی لئے رب العالمین نے فرمایا اس کے آنکھوں کے خیانت کو بھی رب العالمین جانتا ہے اور ساتھ نے اس دیکھنے کی وجہ سے جو خیال اس کے دل میں پیدا ہو رہا ہے دیکھنے کے ساتھ نظریں ہٹا لیا اور اندر سے اندر ہی توبہ کر لیا اندر ہی اندر سے اپنے آپ کو ملامت کر لیا تو مسئلہ حل ہو گیا مات ختم ہو گئی لیکن ساتھ میں اگر وہ دیکھنا ہے دیکھنے کے ساتھ ساتھ دل میں خیال پیدا کرتا ہے اور اس ارادے کو مضبوط کر لیتا ہے کہ جس کو میں دیکھ رہا ہوں وہ چیز اگر میرے اختیار میں ہوتی تو میں بھی مکمل طور پر اسے انجام دیتا تو پھر اس کی آنکھ کا زنہ صرف آنکھ کا زنہ نہیں رہ جاتا ہے اس کی لیتوں کے بقدر پھر اللہ سبحانہ وتعالی اسے پکڑے گا وَلِعْيَادُ بِاللَّهِ نَسْأَلُ اللَّهِ الْعَافِتَ وَالسَّلَامَ تو اسی لئے اس کو ہلکا نہ جانیں اس سے معمولی نہ سمجھیں کہ صرف دیکھنے والی بات ہے تو اس طرح کے جو ٹی وی چینلز ہیں جسے دیکھ کر کے ایک شخص اپنے ارادوں کو بدلتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی خاطر و توبہ کر لے اللہ کی وہ پناہ میں آئیں اور اللہ سے توفیق مانگیں گناہوں سے باز آ جائے اس لئے کہ اس طرح کا دیکھنا صرف دیکھنا نہیں رہ جاتا ہے بلکہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے خیالات کا بڑا گہرا تعلق اس سے ہو جاتا ہے اور پھر اسی کے بقدر اللہ سبحانہ وتعالی کے ہام اس کے لئے پکڑنے گرفت کرنے اور اسے سزا والی بات اسی پر مرتب ہوتی ہے